لائلہ حلی اللہ محمد رسول اللہ یہ بات تو بہت دلائل کے ساتھ پہ آپ کو بتا چکا ہوں انسانوں پر جنات کا اثر ہوتا ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس انسان پر جن کا اثر ہوتا ہے اس کے لیے کچھ اسطلاحات ہیں کچھ ٹرمنالوجیز ہیں جو بولی جاتی ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی مرض ہوتا ہے جس کا علاج سائیکالوجی کے ثروح ہوتا ہے سائیکیٹرک علاج ہوتا ہے آپ سائیکیٹرس کے پاس جاتے ہیں اس کو دوائیاں دی جاتی ہیں اور وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ جو سائیکیٹرک بیہیویر ہوتا ہے یہ اصل میں جنرات کا اثر ہوتا ہے تو اسی لیے جو علماء ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے ڈاکٹر کو دکھا لیں ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا طبی مرض ہو بجائے اس کے کہ آپ فوراً عامل کے پاس جا کر یہ حتمی فیصلہ کر لیں کہ یہ جنات ہی کا اثر ہے مثال کے طور پر ایک اسطلاح ہے جس کو کہتے ہیں مسروع مسروع کبھی آئندہ درس میں اگر یہ اسطلاح میں استعمال کروں مسروع یعنی یہ سرع سے نکلا ہے جس کا جو لفظی معنی ہے نا عربی زبان میں اس کو آپ کہتے ہیں نا مرگی کا مرض مرگی ہو جاتی ہے نا لوگوں کو تو یہ جو مرگی کا مریض ہے اس کو سرع کہتے ہیں تو اب یہ جو مرگی والا ہوتا ہے جب اس کو دورہ پڑتا ہے تو بہت شکر گر پڑتا ہے تو ایک ایسا آسیدی اثر جنری اثر ہوتا ہے جس کے اندر بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اب مرگی کا دورہ پڑا ہے اور وہ بہت شکر گر جاتا ہے اس لیے اسے بھی مسروع کہتے ہیں اس لیے یہ والا جو اثر ہوتا ہے نا اس میں جانا چیک کرانا پڑتا ہے کہ آیا یہ مرگی کا دورہ ہے یا جنات کا اثر ہے اسی طرح ایک اسطلاح ہے ملموم یہ ایکچولی آپ یہ سمجھ لیں لفظ لمح سے نکلا ہے یعنی تھوڑی سی دیوانگی اور آسیب زدہ میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا دیوانہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑا دیوانہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں تو اس لیے اس کو ملموم کہتے ہیں اسی طرح ایک اور ورڈ استعمال کرتے ہیں ہم جس کو کہتے ہیں مقرون جس پر آپ قرین یعنی آپ سمجھنے ہر انسان کے ساتھ ایک حمزاد ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے جن کو حمزاد کہتے ہیں بچپن سے لے کر آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کی تمام معاملات وہ جانتا ہے تو یہ جو حمزاد ہوتا ہے اس کو قرین کہتے ہیں یہ جو حمزاد جن ہوتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے آپ پر یہ آپ کے لفس کے اوپر بری باتیں القاہ کرتا ہے اور آپ کے ساتھ ایک ملک بھی ہوتا ہے یہ ان دو فرشتوں کے علاوہ جو آپ کے عامال نامیں لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اچھی بات آپ کے نفس پر القاہ کرتا ہے تو اب یہ جو قرین ہوتا ہے جس کو حمزاد کہتے ہیں اردو میں جن کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر تو اب جب یہ انسان کے اوپر جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے تو پھر اس کو مقرون کہتے ہیں اسی طرح ایک مجنون ہوتا ہے پاگل جس کو کہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جس پر جن کا اثر ہو اور جن کے اثر سے خلاف عقل یا زائد بہت زیادہ قوت کا اظہار کرے جو ایک عام بشر جو ہے ایک عام آدمی نہیں کرتا اسی طرح جو ہے عجیب و غریب سی باتیں کرے جو ایک عام آدمی نہیں کرتا آدمی کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا تو یہ ایک ایسا ہے جس کے پر کہتے ہیں جنون کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے اس لئے کفار عرب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغام حق لے کر آئے تو انہوں نے آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہا کہ آپ پہ سہر کا اثر ہے یہ بھی کہا کہ آپ یا تو کہیں ساہر ہیں آپ خود جادوگر ہیں کہ آپ جب کلام پڑھتے ہیں تو اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے اس کلام کو قبول کر لیں تو گویا آپ کے کلام میں سہر ہے آپ ساہر ہیں مسہور کہہ دیا کسی نے کہا کہا کہن ہے کسی نے کہا مجنون ہے کہ آپ کے اوپر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کہتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جو بشر سے ثابت نہیں ہو سکتی اور یہ سب جانتے اور مانتے ہیں کہ جو آدمی جو ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے وہ کپڑے پھارتا ہے گالیاں بگتا ہے عجیب و غریب سے حرکتیں کرتا ہے مزحکہ خیز باتیں کرتا ہے دیوانگیوں کے کام کرتا ہے اور اللہ کے رسول کبھی ایسے کام نہیں کرتے اللہ کے رسول تو پاکیزہ رہتے ہیں دوسروں کو پاکیزگی کا حکم دیتے ہیں تعلیم دینے والے لوگ ہوتے ہیں عادل و انصاف والے لوگ ہوتے ہیں حقوق اور فرائضگی فرائضگی کے ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں فرائض کے ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اب ان تمام معاملات کو سامنے رکھے دیکھا جائے کہ انبیاء کرام تو اوصاف حمیدہ کے حامل ہیں تو یہ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں اچھا یہ ان کا بہت پرانا مسئلہ ہے یہ نوح علیہ السلام کو بھی کہتے تھے ان کی قوم ان کو کہتی تھی کہ انہوہ الا رجل بیہ جنت یعنی ایک ایسا شخص ہے جن پر جن آ گیا ہے جنون آ گیا ہے اس پر جن اسی طرح دوسرے انبیاء کی لئے بھی کہا گیا ہے جیسے اللہ تعالی نے اس کو بار بار قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کہا کہ افتر علی اللہ کذبا انبیہ جنت ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ بان لیا ہے یا ایسے دیوانگی ہے کسی جن کا اثر ہے کہیں کہا اچھا بھئی یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے اللہ تعالی کفار عرب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یعنی تمہارے جو رفیق ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر کوئی جنون نہیں ہوا ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاہِنِ وَلَا مَجْنُونَ فَذَكِّرْ میرے پاک نبی آپ انہیں سمجھاتے رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوان ہیں فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاہِنِ وَلَا مَجْنُونَ بات یہ ہے کہ کفار کا خیال تھا کہ انبیاء اللہ پر جن کا اثر ہے اور یہ نبوت کے جو مدعی ہو گئے ہیں یہ ان سے جن کہلواتا ہے اور یہ جن ہی دعوے نبوت کراتا ہے تو اسی لئے وہ اللہ کے انبیاء کو مجنون کہتے تھے معاذ اللہ تو بہرحال یہ چند استلاحات ہیں جو اس زمن میں استعمال ہوتی ہیں مصروع ملموم مقرون اور مجنون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ موسیقی